بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے بڑھتے ہیں بینہ وقت ضائع کے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دیکھئے تو برج میزان لبرا والے کچھ عرصے سے یعنی دو سے تین سال سے مسائل میں گرے ہوئے تھے مسائل کے شکار تھے اس سال قدرت ان پر بہت مہربان نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سال دوہزار پچیس میں برج میزان والوں کی تمام مسائل اور مشکلات حل ہوگی اور ان کی صحت کاروبار میں ترقی اور عزت میں اضافہ مال و دولت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے ایسے لوگ جن کی اولاد نہیں ہیں سال دوہزار پچیس میں اس معاملے میں برجی حمل والوں کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا اولاد کے طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکے گی اور برجی میزان والے افراد جو ایمیگریشن کی وجہ سے پرشان تھے تو ان کے لئے بھی بہت اچھا سال ثابت ہوگا ایمیگریشن سال دوہزار پچیس میں ان کو مل جائے گی اور فورن ٹریول بھی اس سال آپ کے بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں برجی میزان والے طلبہ تریم کے معاملے میں آپ کے جو مسائل تھے وہ بھی حل ہوتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اس سال آپ جو بھی کام کریں گے پچھلے کچھ عرصے سے مسائل کا شکار تھے وہ آپ کے کام مکمل ہوتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے برج جن کا سال دوہزار چوبیس میں بہت شاندار اور فائدہ مند ثابت ہوگا وہ ہے برجی اصد لیو برجی اصد والوں کے لئے بھی سال دوہزار پچیس کافی اچھا ثابت ہوگا خاص طور پر فورن ٹریول ہو سکتا ہے اس سال ویزا کے مسائل حال ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور ایمیگریشن بھی آپ کو مل سکتی ہے برجی اصد والے طلبہ جو تلیم کے معاملے میں بہت پرشان تھے اس سال تلیم کے معاملات بھی حال ہوتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اولاد کی مطلق آپ کو خوش گھبری مل سکتی ہے اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی خوشیاں نصیب ہوں گی اور اس سال جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصے کے لئے یہ مسائل تو ہوں گے لیکن البتہ آپ کے روکے میں تمام کام چل پڑیں گے اس سال آپ کو بہت اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں لیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے برج جینے برج جدی کیپریکون جن کے لئے سال دوہزار پچیس کافی اچھا ثابت ہوگا برج جدی والوں کے لئے بھی سال دوہزار پچیس بہت اچھا ثابت ہوگا برج جدی والوں کے لئے ایڈوکیشن کے معاملات اس سال حال ہوتے دکھائی رہتے ہیں اور جو طلبہ بہت پرشان تھے باہر جانے میں مشکلات تھی ان کے مسائل بھی حال ہوتے دکھائی رہتے ہیں اور اچھے مارکس حاصل کر سکیں گے اور مقابلے کے امتیان میں ایسے لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی جو لوگ الاد کی نعمت سے محروم ہیں تو سال دوہزار پچیس میں آپ کو اولاد جیسی خوشیاں نصیب ہوں گی اس سال آپ کی لیٹری بھی غیرہ بھی لگ سکتی ہے اس سال آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سال بڑی کامیابیاں ملیں گی اس سال کئی سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے اور دوسرے ملکوں میں جانب کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور اس سال شادی میں آرہی رکاوٹے دور ہوں گی آپ کی شادی بغیرہ ہو سکتی ہے تو یہ سال آپ لوگوں کے لیے اس طریقے سے کافی اچھا دکھائی رہتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو مہر چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے